بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ فوہش اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ چاہے وہ بے شرمی ظاہر ہو یا چھپی ہوئی ہو آج پورا دن گزر گیا میری نوجوان نسل نوحا کینا ہے دل گرفتہ ہے انتہائی غم اور دکھ کی کیفیت میں مبتلا ہے چہرے پر افسردگی ہے اجڑی ہوئی کیفیت ہے حزن و منال چہرے سے آیاں ہے میں نے سوال کیا کہ آخر آج ایسا کیا ہو گیا ہے تو دھیمی اور لاچار آواز میں جواب ملا کہ پاکستان میں ٹک ٹاک پر پابندی لگا دی گئی ہے باتیں بہت اہم ہیں آج تھوڑا سا وقت نکالیے گا اور ضرور اس بیان کو پورا سنیے گا انشاءاللہ بہت ساری بات آپ کو سمجھ میں آئے گی میری ٹک ٹاک سے کوئی واقفیت نہیں پر جو لوگ اسے استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ محتاط اندازے کے مطابق نائنٹی فائیف پرسنٹ اس میں لغویات فاہشات اور منکرات ہیں یہ سب وہ اندازے ہیں جو استعمال کرنے والے کہہ رہے ہیں میرے عزیزو جب سے یہ ٹک ٹاک پاکستان میں آئی میری نوجوان اور جوان نسل کا آدھا ٹائم روزانہ بننے سورنے میں اور ویڈیو بنانے میں گزرتا ہے اور جو ویڈیو بنا نہیں رہے ان کا آدھا وقت دیکھنے میں اور ان پر تبصرہ کرنے میں گزر رہا ہے نوجوان لڑکیاں بےہودہ لباس پہن کر کے اور یہاں لباس زیب تن کر کے اور گریبان کھول کر کے فیمس ہونے میں اور فین فالوینگ کے چکر میں اپنی عزتیں برباد کر رہی ہیں ہم مشرقی لوگ ہیں اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں مسلمان کہلانے والے ہیں جن کی خواتین کا چادر اور چار دیواری شرم و حیاء زیور تھا آج وہ شرم و حیاء موبائل کی سکرینوں پر اور بازاروں کی زینت بن چکا ہے کیا یہی میرے پیارے حبیب کی تعلیمات تھی کیا یہی حضرت فاطمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پاک سیرت سے ہم نے یہی سبق لیا یقین جانے جو بچے یہ کام کر رہے ہیں والدین موں دکھانے کے قابل بھی نہیں ہیں اور پھر نوجوان لڑکے ایسے بےہودہ کلمات ٹک ٹاک ویڈیوز میں ادا کر رہے ہیں کہ خدا کی پناہ نہ کسی کی عزت کا پاس ہے نہ یہ پرواہ کہ کیا میرے یہ الفاظ میری بہن بیٹی بھی سن پائے گی یا نہیں کیا سچ اور کیا جھوٹ کیا تحمت اور کیا بہتان جو موں میں آئے بول دیتے ہیں بس ٹک ٹاک وائرل ہونی چاہیے میرے عزیزو میرے دین کی تعلیمات یہ ہیں کہ نیکی بھی ہو احسان بھی ہو عبادت بھی ہو تو چھپ کر ہو لیکن یہاں تو گنگا ہی الٹی ہے ایک تو گناہ ہے فہاشی ہے جھوٹ اور اوریانی کی ویڈیوز ہیں دوسرا وہ بھی دنیا کو دکھلانے کے لیے ہائے ہمارا ایمان جو مر گیا اخلاق جو برواد ہو گیا بس کوشش ہے نوجوان کی کہ ایسی انوکھی حرکت کروں کہ دنیا دیکھے جب سے کرونا آیا اسکول کالجز یونیورسٹریاں کاروبار مساجد مدارس بازار بند ہو گئے لیکن میں نے نوجوان نسل کو ان پانچ مہینوں میں ان چیزوں کے بند ہونے پر کبھی اتنا پریشان نہیں دیکھا جتنا ٹک ٹاک کے بند ہونے پر آج پریشان دیکھا ہی بات تو سچ ہے پر بات ہے رسوائی کی میرے بھائیو جنت یا جہنم کا فیصلہ رب کریم کرے گا پر ہمارے آمال جنتیوں والے ہیں یا جہنمیوں والے ہیں یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ فہش اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ چاہے وہ بے شرمی ظاہر ہو یا چھپی ہوئی ہو ان ٹک ٹاک کی ویڈیوز کو بناتے ہوئے کتنے نقصان ہو چکے ہیں کتنی ہلاکتیں ہو چکی ہیں کتنی پیاری جوانیاں اس دنیا سے مو موڑ چکی ہیں خدارہ اب ان بری آدہت کو چھوڑ دیں اور اپنے ان قیمتی اوقات کو قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ فرض نماز کی ادائیگی کے ساتھ ذکر و اذکار کے ساتھ قیمتی بنائیں اور پھر دیکھیں آپ کی زندگیوں میں بھی مزہ ہوگا آپ کی جوانیوں میں بھی برکتے ہوں گی آپ کے رزق میں بھی برکتے ہوں گی اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ